ایک ایسی چیز جس کے اوپر خود لکھا ہے کہ میرا سیون کرو گے تو اپنا پریوار اپنے دوستیار اپنے معصوب بچے ان تمام لوگوں سے ہاتھ دھو بیٹو گے یہ چیز ہے تمباہو یہ چیز ہے سگریٹ یہ چیز ہے شراب ہماری سرکاریں ہماری رکشہ ایسے کرتی ہیں مانو ان کا فرض ہو ہماری رکشہ کرنا رکشہ کیسے کرتی ہیں ٹرافک سگنلوں پہ چالانی کاروائی ہوتی ہے سیڈ بیلٹ نہ باننے پہ ہیلمٹ نہ لگانے پہ اگر ہیلمٹ لگا کے نہیں چلے گے تو سو میں سے ایک آتھ لوگ ہی مرتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہیلمٹ نہ لگائی ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ سیڈ بیلٹ نہ لگائی ہے مگر اس سے ہونے والی گھٹنائیں جو ہوتی ہیں اس کے عمومن ہم ریشو دیکھیں تو پورے ہندوستان میں لگ بھگ لگ بھگ ایک لاکھ لوگ ایکسیڈنٹ سے مارے جاتے ہوں گے سیڈ بیلٹ یا ہیلمٹ کی وجہ سے مگر سیڈ بیلٹ گھٹکہ ان تمام چیزوں سے مارے جانے والے لوگوں کی سنکھیہ ہے ساڑھے تین لاکھ پڑیر یعنی سالانہ ساڑھے تین لاکھ لوگ مارے جاتے ہیں دوہزار اٹھارہ کا سروے تھا یہ اب دوہزار بیس بائیس اور تیئیس بھی آ گیا ہے اس کے سروے میں اس سے زیادہ سنکھیہ آئی ہوگی ظاہر سی بات ہے کہ جو نیو جنریشن ہے وہ ایک شراب پیتی ہے اپڑ تپکے کی لوور تپکے کی مدیرہ پیتی ہے جو پاوہ آتا ہے مجھے یہ نہیں پتا وہ آتا کتنے کا ہے بارال وہ سستہ آتا ہے اس کے بعد اور لوور تپکے میں ہم چلے جائیں تو وہ بیڑی سگریٹ اور گھٹکے کھاتی ہے ان تمام چیزوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ صحت کے لیے ہانی کارک ہے بھدی تصویریں بنی ہوتی ہیں ایسی تصویریں بنی ہوتی ہیں جن کو دیکھنے کے بعد شاید آپ اور میں ان چیزوں کو نہ کھائیں مگر لوگ تب بھی کھاتے ہیں اور یہ ماطر ایسے پروڈکٹ ہیں جو خود کہتے ہیں کہ ہم آپ کی صحت کے لیے ہانی کارک ہیں اس کے باوجود لوگ اس کو لیتے ہیں اور اس کو پیتے ہیں اور اس کا سیون کرتے ہیں اب بات شروع یہاں ہوتی ہے کہ سرکار ان کو بن کیوں نہیں کرتی ہمارے دیش کے پردان منتری ترہ ترہ کے خانونوں میں سنشدھن کر رہے ہیں کبھی تین طلاق کے معاملے میں بات کرتے ہیں دھارہ تین سو ستر ہٹا دی جاتی ہے ایسی کئی چیزیں ہوتی ہیں نئے نئے خانون آتے ہیں خانونوں میں بدلاؤ ہوتا ہے مگر کوئی ایسا خانون کیوں نہیں آتا جس میں گھٹکا سگریٹ یہ تمام کمپنیوں کو بین کر دیا جائے ان کمپنیوں کو بین کر دیا جائے ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا کیونکہ سرکار کو اس سے ریونیو مل رہا ہے سرکار اس سے پیسہ کم آ رہی ہے اس پر ٹیکس جو ہوتا ہے تمام چیزوں سے اگر ہم کمپیر کریں تو دس گناہ زیادہ ٹیکس ہوتا ہے ان تمام چیزوں کے مقابلے اس کے بعد سرکار نشہ مکتی کے اندرے لگاتی ہے نشے کے ورود ابھیان چلتا ہے تو کون نشہ مکتی کے اندرے لگا رہا ہے اور کون نشے کے پدارت بکوا رہا ہے اگر سرکار ان تمام چیزوں کو بند کرنا چاہے تو شاید پانچ منٹ کا کام ہے گھٹکا سگریٹ تباکو یہ تمام چیزیں بند ہو جائیں گانجے کا یہ بتایا جاتا ہے ایسا لوگوں کا کہنا ہے کہ گانجے میں کئی فائدے ہوتے ہیں مگر گانجے کی جب تذکری ہوتی ہے تو اس کو پکڑ لیا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک مہنگا پدار تھے اس کے بعد یہ ہم نہیں کہتے کہ گانجہ پینا چاہیے یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں جو میں نے پڑھا ہے کہ گانجے میں کئی فائدے ہوتے ہیں ایسا لوگ کہتے ہیں مگر گانجے کا سیون کرنا ہانی کارا کے اس سے آپ مر بھی سکتے ہیں تو بارحل ہم بات کر رہے تھے سگریٹ کے بارے میں سگریٹ کے سیون پر روک نہیں ہوتا اس کے بعد ہم بات کریں کرانا ویپاریوں کی پولیتھن رکھنے پہ چالانی کاروائی ہو جائے گی پولیتھن بنانے والی کمپنی کو دھڑلے سے پولیتھن بنانے دیا جائے گا بات پولیتھن کی نہیں ہو رہی ہے مگر میں آپ پولیتھن پہ بھی آپ کو زور دے رہا ہوں مگر کرانا ویپاری جو میرا بچہ یا آپ کا بچہ یا کسی اور کا بچہ جو اس خبر کو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے گھر کے لیے دودھ کا پیکٹ شکر چائے پتی آٹا ڈال چاول اس طرح کی چیزیں جب لینے جاتا ہے تو اس کو کرانے کی دکانوں میں بھی اس طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں اور وہ بچہ ان کی طرف آکرشت کیوں ہوتا ہے کیونکہ ہمارے دیش کے سیلیبرٹیز نے خود اپنے بچوں کو تو ان چیزوں سے دور رکھا ہے مگر وہ خود پان مسالے کھا کھا کے اسے ایٹ کرتے ہیں جیسے وہ روز پان مسالہ کھاتے ہوں ایٹ کر رہے ہوتے ہیں جو کی خود نہ کبھی پان کھاتے نہ سگرٹ پیتے نہ دارو پیتے اور جلدی سو جاتے ہیں جلدی اٹھتے ہیں اور سب سے زیادہ اپنی صحت کا خیال لکھنے والے ایکٹروں میں سے وہ ایک ہیں اس کے بعد وہ اس طرح کا ہے اس وگیاپن کا ایٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم اس وگیاپن کے بارے میں چرچہ نہیں کرنا چاہتے وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے مگر کنگ خان جن کی لوگ پریتہ آپ اور ہم سب ہی دیکھ رہے ہیں کتنی بڑھتی جا رہی ہے وہ بھی پروڈکٹ دوسرا ہوتا ہے ہم یہ بات نہیں کر رہا ہے کہ وہ پروڈکٹ ہے مگر پروڈکٹ کا نام سیم ہوتا ہے تو جو معصوم بچہ ہوتا ہے جو ناسمجھ بچہ ہوتا ہے وہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتا آپ اور میں تو سمجھ جائیں ہیں مگر جب وہ اس دکان پہ جاتا ہے اور سیم نام کی چیز دیکھتا ہے تو وہ اس کی طرف آکرشت ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے سیلیبیٹیز اس چیز کا سیون کرتے ہوئے دکھ رہے ہوتے مگر وہ سیلیبیٹیز ان چیزوں کا سیون نہیں کرتا ان کو ایک بھاری مال ملتا ہے اس کا سیون کر کے دکھانے میں اور فوٹو کھچانے میں تو وہ اس کا سیون کرنا شروع کر دیتا ہے میں اپنی بات کروں جب میں چھوٹا تھا تو میں کرانے کی دکانوں پہ گھر کا سامان لینے جاتا تھا تو مجھے بھی ایسی کئی چیزیں وہاں ملتی تھی اور ایک بار تو میں نے لے بھی لیا تھا وہ گھٹکا میں نے لیا اور جب میں نے اس کو کھایا تو گھنٹوں مجھے چکر آتے رہے اور میں سوتا رہا اس کے بعد تو ایسے ہی مجھے لگتا ہے کئی بچے اس کا سیون اسی طرح سے شروع کرتے ہیں اگر یہ پان مسالے کی دکانوں پہ ہی یہ پروڈکٹ ملیں گے کیونکہ سرکار تو یہ کہتی ہے کہ اس کو پان مسالے کی ہی دکان میں بیچا جائے مگر کرانہ بھاری منافع کے لیے ان چیزوں کو رکھ لیتا ہے مگر سرکار ان پر چالانی کاروائی نہیں کرتی مگر پنی رکھنے والے پر چالانی کاروائی کرتی ہے ہیلمٹ لگا کے نہ چلنے والے پر چالانی کاروائی ہوتی ہے ہتھیک کرمڑ والی جگہ پر دکانوں پہ یہ پروڈکٹ ملتے ہوئے آپ کو دکھ جاتے ہیں معصوم بچہ وہ پروڈکٹ لیلتا اس کا سیون کرنا شروع کر دیتا ہے اور کچھ وقت کے بعد میں آج سے کچھ دن پہلے دیکھ رہا تھا مجھے دو بچے لگ بگ لگ بگ ان کی عمر بارہ تیرہ سال ہوگی وہ سگریٹ ایسے پی رہے تھے جیسے کہ بہت بڑی چیز کوئی پی رہے ہیں اور پھر میں نے جا کے ان سے بات کری کہ بھائی اتنے آپ سٹائل سے سگریٹ پی رہا کیا بات ہے تو بولے ہم نے فلموں میں دیکھا ہم کاپی کرتے ہیں ہمارے سیلیبرٹیز کی جس طریقے سے سگریٹ پیتے ہوئے فلموں میں ہمیں دیکھتے ہیں تو بہنے بولا کہ نیچے ایک اشتہار بھی لکھا ہوا آتا ہے اس کے نیچے ایک آرٹیکل لکھا ہوتا ہے یہ پینا صحت کے لیے ہانی کارا کے تو بولتے ہیں یہ صحت کے لیے ہانی کارا کے تو فلموں میں دکھایا کیوں جاتا ہے ظاہر سی بات ہے اتنا معصوم بچہ ایک بات ایسی بول رہا ہے کہ یہ فلموں میں دکھایا کیوں جاتا ہے تو آپ خود سوچئے اٹریکشن کے لیے دکھایا جاتا ہے اس کا کہنا یہ تھا یہ اٹریکشن کے لیے دکھایا جاتا ہے اور میں بھی اسی لیے پیروں کے لوگ اٹریکٹ ہوں مگر اس کو نہیں معلوم کہ آج اس کی عمر بارہ سال ہے جب وہ بائیس سال کا ہوگا پھر باتیس سال کا ہوگا تو شاید وہ اس دنیا میں نہ دکھے کیونکہ جس چیز کا وہ سیون کر رہا ہے اس چیز کے اوپر سویم لکھا ہوا ہے یہ صحت کے لیے ہانی کارا کہ اس کے پینے سے آپ کو کینسر ہو سکتا ہے مگر ہماری سرکاریں اس کو بند کیوں کریں گی ہماری سرکاریں ترہاں ترہاں کی یوجنائے لاتی ہیں ہماری سرکار ایڈوکیشن فری کرنے کی بات نہیں کرتی ہمیں تو ہندو راشت چاہیے اند بقتی کا ہم نے چشمہ لگا لیا ہے ہمیں ایڈوکیشن فری سسٹم نہیں چاہیے ہمیں تمباکو سگریٹ شراب بیڑی گھٹکا ان تمام چیزوں کا بند ہونا نہیں چاہیے ہمیں تو مندر اور مسجد چاہیے ہمیں تو ہندو راشت چاہیے ہمیں تو یہ تمام چیزیں چاہیے مہنگائی کہیں بھی چلی جائے بچے مر جائیں کچھ بھی ہو جائے سرکار کوئی بھی ہو میں آج اگر اپنی عمر کے تجربے کے حساب سے اگر بات کروں تو میں نے ابھی تک کسی سرکار کو یہ کہتے ہوئے نہیں دیکھا ہے کہ ہم آرے آنے کے بعد ہم آرے آنے کے بعد ہم گھٹکا بن کریں گے سگریٹ بن کریں گے شراب بن کریں گے تمام چیزوں پر پور طریقے سے پرتیبند لگا دیں گے یا ان کو اتنا مہنگا کر دیں گے اتنا مہنگا کر دیں گے کہ لوگ کھا ہی نہ پائیں کیونکہ گھٹکا تو پانچ روپے دو روپے اور ایک روپے کا بھی آ جاتا ہے تو وہ جو بچہ ہوتا ہے اس کے پاکٹ میں اتنا پیسہ ہوتا ہے ایزی وہ اس کو پرچیس کر پاتا ہے اس کو کھا پاتا ہے جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی کانٹیٹی بڑھتی جاتی ہے تو اگر ہم اس کی بات کریں تو اتنے میں مہینے بھر کا راشن بھر جاتا ہے جتنے پیسوں میں ایک وقتی گھٹکا کھاتا ہے کیونکہ کووٹ کے دور میں ہم نے دیکھا لوگ راشن کی لائنوں میں لگے کھڑے تھے مگر پچاس روپے یا سو روپے کا ایک گھٹکا آ رہا تھا اس زمانے میں لوگ بتا رہے تھے تاؤ سے وہ گھٹکے کو ہلاتے ہوئے نظر آتے تھے تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہماری سرکاریں ہمارے تمام لوگ ہماری جان کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں جو ایزی وہیں ہمیں دکھاوے کے لیے کہ ہیلمٹ کی چالانی کاروائی ہو رہی ہے ہیلمٹ نہیں لگائیں گے تو آپ کی مرتی ہو جائے گی سیڈ ویلڈ کی چالانی کاروائی ہو رہی ہے سیڈ ویلڈ نہیں لگائیں گے تو آپ کی مرتی ہو جائے گی اس کے بعد پنی کو روکا جا رہا ہے پولیشن روکا جا رہا ہے پنی نہ بیچیں اتی کرمڑ والی جگہ پر ٹھیلا نہ لگائیں جس سے کسی وقتی کی مرتی ہو سکتی چلنے میں کٹھنا ہی ہو سکتی مگر جس چیز کی اوپر سوم لکھا ہوا ہے کہ اس کا سیون کرنے سے آپ کی موت ہو سکتی یعنی کینسر جیسی لا علاج بیماری ہو سکتی ہے جس کے بعد آپ نہیں بچ سکتے کیونکہ سرکار خود کہہ رہی ہے کہ کینسر لا علاج بیماری ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے تو سوچئے سمجھئے آپ آج قسم کھائیے ہم بات کریں اگر ہر گھر کی ہندوستان کے تو ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی وقتی سگریٹ بیڑی گھٹکہ کھاتا وہ مل جاتا ہے تو روکنا تو پوسیبل نہیں ہے مگر ان سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کریں کہ وہ معصوم بچوں کے سامنے گھٹکہ بیڑی اور سگریٹ کا سیون نہ کریں اگر آپ کے گھر کے پاس کی دکان کے اوپر سگریٹ بیڑی گھٹکہ مل آئے تو اس کی کمپلینٹ کریں جا کے اس دکان سے وہ چیز کو ہٹوائیں نہیں تو اس دکان کو بند کروا دیں کیونکہ یہ کرانہ ویہ پاریوں کا کام نہیں ہوتا گھٹکہ بیڑی سگریٹ بیچنا یہ پان مسالے کی دکان کے اوپر کا کام ہے تو اس کو پان مسالے کی دکان پر بکنے دے تاکہ آپ کو اپنا معصوم بچہ اس پان مسالے کی دکان پر دیکھیں تو پور طریقے سے آپ اس کیوں اوپر پرتی بن لگا سکے کہ بیٹا یہ سرکار تو چاہتی ہے کہ تم مر جاؤ مگر ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے لال تم مر جاؤ تو نیوز محلہ دیکھنے کے لیے دھنیباد میں فیض الدین خان اور آپ دیکھ رہے تھے نیوز محلہ